اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیا حل چالیں کیسے ہیں آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی کام کی ویڈیو اور ایم شیئر آپ کو بہت اچھی لگے گی تو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں نے سیکھی ہیں اور اس ایک سال میں ایکسپیرینس کر کر کے جو چیز مجھے پتا چلی ہے جو میں نے سیکھی ہے تو وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچھا جی دہی یہاں پہ بنانا بہت مشکل ہے سپیشلی یوکے میں نا ایک سال مجھے لگا ہے یہ چیز سمجھنے میں تو اب میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں آج میں ساری چیزیں شیئر کروں گی کس کس طرح سے جو ہے میں کون کون سی یہاں پہ مطلب ٹپس ہیں ٹرکس ہیں کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں بتاتا کوئی نہیں سمجھاتا لیکن ہاں I'm very lucky کہ آپ سب مجھے گائٹ کرتے آئے ہیں تو کچھ چیزیں آپ نے مجھے گائٹ کی ہیں میں سیکھوں اور کچھ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچھا جی کوئی بھی آپ پوٹ لیتے ہیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم یہاں سے کوئی بھی آپ پوٹ لیتے ہیں میں آج آپ کے ساتھ دونوں پوٹ شیئر کروں گی نون سٹک بھی اور جو دوسرا والا ہوتا ہے وہ والا بھی شیئر کروں گی تو سب سے پہلے آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اس کو بوائل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دودھ جو ہے وہ اس میں ڈالنا ہے اور آپ نے اس کو فل بوائل کرنا ہے مطلب پاکستان میں ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ بناتے ہیں یہاں پہ ہر چیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو آپ نے اچھی طرح سے فل بوائل کرنا ہے جب آپ نون سٹک میں بنائیں گے تب آپ کوشش کیجئے گا کہ اس میں چمچ چلاتے رہیں میں ابھی آپ کو اس کے بعد دکھاؤں گی ادروائس یہ نیچے سے دودھ ہمیشہ لگتا ہے پین میں تو یہ ایک ٹپ ہے کہ دودھ جب بھی آپ بوائل کریں ویسے بھی کریں دہی کے لیے بھی کریں تو آپ نے پانی ضرور ڈالنا ہے اور ابھی میں آپ کو نون سٹک میں بتا رہی ہوں اس کے بعد میں آپ کو دوسرے برتن میں بھی بتاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ویڈیو بنانے میں میں نے کافی ایفرٹ کیا ہے تو آپ کو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا دودھ کو آپ نے فل بوائل کرنا ہے اور نون سٹک میں سپیشلی آپ نے جو ہے نا وہ کوئی بھی چمچ یا اس طرح سے آپ کے پاس ہے تو آپ نے سپون چلاتے رہنا ہے کیونکہ ایک تو دودھ فوراں سے بوائل ہو جاتا ہے دوسرا یہ لگتا بہت جلدی ہے تو یہ نون سٹک کی ایک بات ہے اب یہاں پہ میں جو ہوں نا وہ یہ طریقہ اپناتی ہوں کیونکہ میں جلدی جلدی کام کر رہی ہوتی ہوں تو میں دو تین تھنڈے پانی میں اس طرح سے رکھتی ہوں اپنے سوس پین کو تو دودھ فوراں سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی دہی بناتے ہیں پاکستان میں بہت ایزی ہے یورپ میں یوکے میں یہاں پہ بریٹش ویدر ایسے ہے دہی دودھ اس طرح سے ہے کہ نہیں بنتا تو ہمیں ہر سٹیپ کو فالو کرنا ہوتا ہے ہاں یہ ہے کہ یہ برطن میں پانی ڈال کے جو دودھ رکھنے والا طریقہ ہے نا یہ میں نے اپنی امی سے گزر کیوں کہ وہ اس طرح سے کرتی ہیں اچھا وہ میں نے ٹ practiced کنک کا ہے یہ یوں سے لیا تھا میں نے یوکے آ کے وہ والا بھی ہی سے لیا تھا یہ والا بھی ہی سے لیا ہے لیکن میں دونوں برطن ہوں بتا دیکھتی ہوں جو آپ کے پاس آویلیبل ہو اس میں تھوڑا سا دودھ جو ہے وہ لگتا ہے اس میں جو ہے آپ نے سیم وہی کرنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے slowly and Take a full boil کرنا ہے اس کو ایک دو جو ہے نا آپ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے اس بوائل کیا ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے تھوڑی سی کریم کی جو ایک لیئر ہوتی ہے نا وہ بھی آ جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو بھی میں یہاں پہ پانی میں رکھ دیتی ہوں تو میں دونوں طریقے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اچھا اب آپ سب کو آئیڈیا ہوگا جو بھی دہی بناتے آئے ہیں یا پاکستان میں بھی میں ریگولر گھر میں بناتی تھی کہ آپ نے دودھ کو اتنا گرم رکھنا ہوتا ہے دہی بنانے کے لیے کہ اگر آپ اس میں اپنی فنگر ڈپ کریں گے تو آپ کی جو فنگر ہے نا اس میں مطلب وہ برداشت کرے اس ٹیمپریچر کو دودھ کے تو آپ ہمیشہ جب بھی دہی بنائیں آپ فنگر ڈپ کر کے دیکھ لیں دھولی جیگا واش کر لی جیگا اپنی فنگر کو پھر آپ ڈپ کی جیگا تو یہ تو ہو گیا ہمارا سارا یہاں تک کا سٹیپ اب آ جاتے ہیں کہ دہی کون سی آپ نے لینی ہے اچھا دہی کے لیے اب سب سے بڑی بات میں نے بہت بار ایک سال ٹرائے کرتی رہی ہوں کوئی دس بیس بار میں نے ٹرائے کیا ہے آپ دیکھیں گے جو بھی دہی لیں جس کمپنی کا بھی لیں اس میں جو بیکٹیریا ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یوگرٹ کلچرز لکھا ہوا ہے ایکٹیو کلچرز ہوتا ہے ایکٹیو بیکٹیریا ہوتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہاں پہ ہر دہی سے آپ دہی نہیں بنا سکتے کیونکہ ظاہر دہی بنانے کے لیے آپ کو ایک آت چمچ تو چاہیے ہوتا ہے تو یہ آپ کسی بھی سپر مارکٹ میں کسی بھی سپر سٹور پہ جاتے ہیں آپ نے انگریڈینٹس کو ضرور پڑھنا ہے اور آپ نے جو ہے نا وہ دہی وہی لینی ہے جس میں بیکٹیریا جو ہے وہ ایکٹیو ہو لائیو ہو یا ایکٹیو کلچرز ہو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے تو یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا اب آپ نے کسی بھی مگ میں جگ میں یہ میں نے سپیشلی دہی کے لیے لیا ہے میں آپ کو مگ میں بھی بتا دوں گی تو ایک لیٹر کا حساب میں بتا دیتی ہوں ایک لیٹر دودھ لیا ہے تو ایک ٹیبل سپون یا ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون بھر کے آپ نے دہی کا لینے ہے اچھا اب آپ جو ہے نا پاکستان میں میں آپ کو بار بار اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنتا ہے فوراں بن جاتا ہے وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا آپ ایک چمچ ڈائریکٹ بھی دودھ میں ڈالنے بن جاتا ہے لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں میں اس طرح سے مگ میں ڈالنے جگ میں ڈالنے کوئی بھی پوٹ ہے آپ نے اس میں دہی ڈال کے اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس میں تھوڑا سمیں دودھ جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اور آپ اس کو مکس کیجئے گا اگر آپ اس کو مکس نہیں کریں گے تب بھی میں نے دیکھا ہے کہ دہی پروپر نہیں بنتا اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ایک سٹپ ایک ایک ٹپ جو ہے نا وہ آپ فالو کریں گے تب ہی آپ سے صحیح بنے گی اور یہ میں پرسنل ایکسپیرینس کر چکی ہوں اس لئے میں اس چیز پہ زیادہ زور دے رہی ہوں اب یہاں پہ میں آپ کو دونوں طرح سے بتا رہی ہوں یہ ویڈیوز میں نے تین چار بر بنا کے اکٹھی کیا ان کو تاکہ میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ اکٹھی یہاں پہ رکھ سکوں تو اگر آپ کے پاس جگ نہیں ہے تو آپ کپ میں بھی بنا سکتے ہیں بڑا والا مک جو ہوتا ہے مکس کر لیں آپ اس میں اب یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے دہی کو دودھ کو مکس کیا ہے پھر اس کے بعد اس طرح سے میں دو تین بار مکس کرتی ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان میں تو ڈائریکٹ ہم ڈال دیتے ہیں ایک چمچ اور فوراں بن جاتا ہے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے اس طرح سے دو چار بار جو ہے میں مکس کرتی ہوں اچھی سی اوپر سے آپ دیکھیں یہ جو ہے وہ کتنی مزے کی جھاگ سی بن جاتی ہے مجھے وہ بڑی اچھی لگتی ہے ویسے دیکھنے میں اچھا ابنا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دونوں طریقے سے بتاؤں گی میرے پاس ہے یوگرٹ میکر ویسے بریڈ میکر ہے لیکن اس میں یہ فنکشن ہے جو یوگرٹ بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ پورٹ ملتا ہے اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے آپ اتنا مہنگا بریڈ میکر لیں میرے پاس ویسے ہے ادروائز یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں یوگرٹ میکنگ کا آپشن ہوتا ہے یا پھر یوگرٹ میکر سپریڈ میں مل جاتا ہے آرام سے مل جاتا ہے 9 سے 20 پاؤنڈ میں مطلب 10 سے 20 پاؤنڈ کے بیچ میں آپ کو مل جائے گا آن لائن دیکھ لیں ایمازون پہ دیکھ لیں مل جائے گا اچھا ایک چیز میں آپ کو یہ دکھاؤں یہ دیکھیں دونوں پاؤٹس جو ہے اس کی بھی میں نے ویڈیو سپیشل بنائی ہے کہ اتنا دودھ جو ہے وہ یہاں پہ ضروری مطلب تھوڑا سا برتن میں لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایسے ہی دودھ ہوتا ہے تو مطلب میں ہر ٹپ ازما کے دیکھ چکی ہوں یہ جلتا نہیں ہے لیکن پانی ڈالنے سے یا تھوڑا سا چمچ چلانے سے بس اتنا لگتا ہے آپ واش کر لیں لیکوٹ سے تو صاف ہو جاتا ہے اچھا وہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یوگرٹ میکر میں میں کس طرح سے بناتی ہوں یہاں پہ تھوڑا سا باؤل میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میں نے ائر ٹائٹ بند کر کے تھوڑا سا اوون گرم کر کے رکھا تھا تاکہ میں دونوں طریقوں سے آپ کو دکھا لوں تاکہ یہ چیز بھی کلیر ہو جائے اچھا یوگرٹ میکر کا میں آپ کو بتا رہی تھی یوگرٹ میکر آرام سے مل جاتا ہے اگر آپ یہاں پہ اچھا والا دہی انجوئے کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا دیسی ہوتا ہے جو ہم اپنے کنٹریز میں انڈیا میں پاکستان میں اس طرح سے کھاتے ہیں اگر وہ والا یوگرٹ انجوئے کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا انویسٹ کر لیں اتنا مہنگا نہیں ملتا اور یہ والا بڑا ہے ادر وائس چھوٹے سائز میں آدھے لیٹر میں ایک لیٹر میں آرام سے آپ کو یوگرٹ میکر مل جاتا ہے کیونکہ یہاں کا ویدر ایسے ہے کہ ابھی بھی آپ یقین کریں کہ بہت ٹھنڈ ہے اس موسم میں بلکل دہی نہیں بنتا تو یہ بہت ہی ضروری ہے اچھا یہ دیکھیں تھرٹین نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوگرٹ کا اپشن ہے آٹھ گھنٹے پورے لگتے ہیں دہی بننے میں میں نے دیکھا ہے چھے گھنٹے میں بھی بن جاتا ہے اگر گرمیاں ہو آدھر وائس آٹھ گھنٹے پورے لگتے ہیں ایک باؤل میں نے رکھ دیا جو وہاں پہ ایک یہاں پہ میں نے رکھ کے آٹھ گھنٹے چھوڑ دیا آٹھ گھنٹے کے بعد میں اکثر یہ صبح صبح رکھ لیتی ہوں دوپہر تک بن جاتا ہے یا میں رات کو سوتے وے رکھ لیتی ہوں تو آٹھ گھنٹے کے بعد یہ آٹومیٹکلی خود ہی آف ہو جاتا ہے آٹھ گھنٹے کے بعد جو ہے میں اس کو پورے آٹھ گھنٹے کر کے نکال رہی ہوں یہاں پہ اور میں نے آپ کو بتایا میں اس لئے ایک ایک چیز پہ زور دے رہی ہوں کہ کوئی سٹیپ آپ نے مس نہیں کرنا ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو ضرور لائک کرنے اور آپ نے ٹرائے بھی ضرور کرنے اور پھر آپ نے مجھے بتانے کیونکہ اس ویڈیو کی مجھے سب نے ریکویسٹ کی تھی آلموسٹ مطلب ڈیلی میں ریکویسٹ جو ہے نا وہ کوئی نا کوئی کمنٹ میں میسیج میں دیکھ رہی ہوتی ہوں اس لئے میں چاہ رہی جگتے ہیں آدھا گھنٹا گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ ڈبل تھک ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو یوگرٹ میکرز ہوتے ہیں ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں تو ہیٹ سے یہ ہوتا ہے کہ یوگرٹ بہت اچھا بنتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بلکل پاکستان والا ٹیسٹ ہوتا ہے بلکل جو دیسی دہی ہوتا ہے جو ہم وہاں پہ کھاتے ہیں بلکل وہی ٹیسٹ آتا ہے الحمدللہ I'm very happy کہ مجھے یہاں پہ یوگرٹ بنانا آ گیا ہے کیونکہ مجھے اور میرے ہسبرن کو بہت اچھی لگتی ہے اور یہاں پہ جو ہم دیسی چیزیں ٹرائے کرتے ہیں کھاتے ہیں اس کا مزہ ہی اپنا آتا ہے اس پورٹ کو میں نے آپ دیکھیں ایر ٹائٹ کر کے آٹھ گھنٹے کے لیے اوون گرم کر کے رکھا تھا اور میں آپ کو یہ دکھا دوں یہ بھی اس لیے سپیشلی ویڈیو بنائی ہے میں بہت بار شروع میں مطلب ہے اس ایک سال میں ضائع کر چکی تھی اس چیز کو تو میں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہی والا جو دہی میں نے یوگرٹ پورٹ میں ڈالا تھا میں نے اس میں ڈالا اور آپ دیکھیں دہی نہیں بنا تو یہ ہے جی اس کا ریزن اور یہ سپیشلی میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے کہ آپ دیکھ لیں اس طرح سے میرا دہی نہیں بنتا تو آپ بھی تھوڑا سا انویسٹ کر لیں اور آپ انجوئے کریں تو ویڈیو ضرور لائک کیجئے گا اور یہ ہو گیا جی فیل تو وہ والا طریقہ جو میں ریگولر بناتی ہوں ہر دوسرے دن تیسرے دن میں بناتی ہوں اور شکر الحمدللہ ہم دونوں بہت انجوئے کرتے ہیں تھینکیو سو مچ فر ووچنگ ویڈیو کو ونس اگین ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ اللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں انجوئے کیجئے اللہ حافظ